ہماری جو برسس آن لائن بسنس یہ کیا کہیا دیا میں نے پہلے ہی بڑڈ نہیں سنا اس طرح کا ڈیفرینسیٹ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تو آج دیکھئے اور سنے کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے یہ کلیئر کرنا کی آپ کیا کرنا چاہتے ہو اور کیا کر رہا ہے سو جس طریقے سے آپ نے فیزیکل یعنی کی اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگز میں jobs and businesses دونوں چیزیں دیکھیں ہیں دونوں کے ڈیفرینسز pros and cons سبھی دیکھیں ہیں آپ میں right same way میں online میں بھی چیزیں ہیں اسی طریقے سے jobs and businesses so same concept جو job کا apply ہوتا ہے physical world میں اسی طریقے سے online یا internet پہ بھی apply ہوتا ہے and same way میں business کے بھی concepts apply ہوتے ہیں اب سیدھے میں آپ کو example پہ لے کے چلتا ہوں جیسے کی job تو آپ physically دیکھیں رہے ہیں کسی اور کے لئے کام کرنا ہے اس job اور internet میں وہ ہو جاتا ہے freelancing free freelancing کسی اور کے لئے آپ کام کر رہے ہوتے ہو right اس کے بعد اس freelancing میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کی jobs میں کوئی بھی آپ job کر سکتے ہو کسی بھی طریقے کا job کسی کے لئے کوئی بھی کام کرتے ہو تو job کہہ لاتا ہے online میں یہ freelancing ہو جاتی ہے right سو نام بدل گئے ہیں بس اور اگر business کی بات کریں تو جس طریقے سے business آپ کے physical world میں ہوتا ہے same way میں same strategies and everything implementation and سب کچھ ہوتا ہے آپ کی online business میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ ایسا ہے جادو کی چھڑی ہے کہ بس گھمایا اور بس پیسے کی برسات ہو گئے جیسے کی آپ لوگوں میں سے بہتوں نے دیکھا ہوگا جیسے ہم sinee object syndrome کے بھی نام سے جانتے ہیں لوگ اس کے چکر میں مہینوں اور سالوں برباد کرتے ہیں کتنا سارا پیسہ برباد کرتے ہیں so yes both the concepts are available in physical world as well as online تو آگے سے جب بھی آپ اس چیز کو کریں کچھ بھی کریں تو اس کو دھیان سے دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہوں میں job کر رہا ہوں میں business کر رہا ہوں تو business کے سارے concepts and learnings وہ سارے آپ کو چھہیا ہوں گے even کہ آپ digital business بھی کر رہے ہو تو اچھا digital business کا کوئی example میں نے نہیں بتایا پیلٹ سے آپ نے کوئی digital product design کیا کوئی e-book design کیا کوئی design نہیں کیا لکھا اور اس کو amazon kindle جیسے store پیلسٹ کیا اس کے بعد آپ اس کو physically اپنے ads کو خرید کے ads کو خرید کے مطلب کی ads کو ڈرائیو کر رہے ہو اپنے offer کے اوپر offer یعنی کی book یا پھر کوئی آپ نے software بنایا کوئی software بنایا یا بنوایا ٹائٹ اب کسی اور کے لیے بنانا دیکھیں یہاں پہ کیسے differentiate ہو رہی ہے چیزیں آپ یہاں بھی دھیان سے دیکھو گے تو جیسے آپ نے کسی اور کے لیے software بنایا آپ coder ہو آپ programmer ہو آپ نے کسی اور کے لیے software بنایا so this is job freelancing اور وہی software آپ نے کسی اور سے بنایا یا خود سے بنا کے اور اس کو آپ نے market میں اتارا as a offer اور اس کو آپ sell کر رہے ہو بیچ رہے ہو اور وہاں سے profit generate کر رہے ہو so یہ ہو گیا business تو اس کے بارے میں اور clarity میں دیتا رہوں گا کیونکہ یہ بہت ہی کمال کا topic میرے مند میں آیا اور میں نے کہے گی چلو اس کے بارے میں آپ لوگ کچھ knowledge ہونی چاہیے اور اچھے سے knowledge ہونی چاہیے in depth knowledge ہونی چاہیے اور یہ differentiate کرنا آپ کے لیے بہت بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے so that's it in this lesson thank you so much stay tuned for more videos اور ہاں subscribe ضرور کر لینا کیونکہ ایسے کمال کمال کے videos جو ہیں honest والے honest والے honesty is our not best policy only policy i can say so subscribe کرنے کے لیے میں زیادہ بولتا ہے نہیں کیونکہ آپ کو اچھا لگے گا definitely subscribe کرو گے اور tune رہو گے tune رہو گے اور میرے content کو consume کرتے رہو گے جو کی most of the لوگ آپ میں سے کرتے ہیں so this is the thing and see you again in the next video consider subscribing bye 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 bye